مسلم لیگ نون یو اے کی قیادت نے چودہ اگس یوم آزادی کی تقریب کو اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے نام کر دیا تقریب میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیری کے سینئر رہنماؤں کو خصوصی طور پر مدھوک کیا گیا یوم آزادی کی تقریب میں نون لیگ رہنماؤں کا کہنا تھا کہ کشمیر کی آزادی تک وہ آخری حد تک جائیں گے تقریب کا احبار مدسر خوشنود سے مسلم لیگ نون یو اے کی جنرل سیکٹری غلام مستوہ مغل کے جانب سے یوم آزادی کی تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں پارٹی رہنماؤں سمیت آزاد کشمیر سے کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی اس موقع پر مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے یوم آزادی کو کشمیری بہن بھائیوں کے نام کرتے ہوئے مدی حکومت کے اقدامات کی شدید الفاظ میں مضمت کی تقریب سے خطاب میں چوتری زفر اقبال نے افواج پاکستان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا اعلان کیا مسلم لیگ نون یو اے کے جنرل سیکٹری غلام مستوہ مغل کا نائٹی ٹو نیوز سے گفتو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اب دعاؤں کا وقت چلا گیا ہے عملی اقدامات کرنا ہوں گے پاکستان اور کشمیر کو اکٹھے ہو کر جدو جہد کرنا ہوگی مسلم لیگ نون گلف ازاد کشمیر کے صدر سردار الطاف سین کے اس موقع پر کہنا تھا کہ آرٹیکل تین سو ستر ختم ہونے سے ازاد کشمیر کے وزیراعظم راجہ فاروق حیدر اب مقبوضہ کشمیر کے بھی وزیراعظم بن گئے ہیں ان کو سری نگر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا راجہ فاروق حیدر اس وقت رئیس جمہ کشمیر کے وزیراعظم ہے آئینی طور پر 35 ایک لاغوں انہیں کے بعد ازاد کشمیر کے اندر یہ جو ہماری حکمت ہے راجہ فاروق حیدر کی جو حکمت ہے راجہ فاروق حیدر پورے کشمیر کا نہ کہ ازاد کشمیر رئیس جمہ کشمیر کا وزیراعظم کلاتے ہیں مسلم لیگ نون علین زون کے صدر راو اکبر علی ساکی کے کہنا تھا کشمیر کے لئے ان کی جان مال تن من سب کچھ قربان ہے وہ یوم ازادی کے موقع بار اپنے کشمیری بہن بھائیوں کو ہرگز نہیں بھولے یوم یک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے کشمیر کو بھی یاد رکھا اور کشمیر کے لئے ہماری جان مال تن من دن سب قربان ہے ہم ہر لحاظ سے اپنے کشمیر کے ساتھ ہیں اور آج جو کشمیر میں ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے ہے مسلم لیگ نون یو ایز کے سینئر رہنما خواج عبدالوحید پال اور کشمیری رہنما سید وقار گردیزی کا کہنا تھا کہ جیسے ہی مودی حکومت مقبوضہ کشمیر سے کرفیو ہٹائے گی کشمیری انشاءاللہ باہر نکلیں گے جیسے ہی کرفیو وہاں پہ وہ ہٹائیں گے کشمیری نکلیں گے انشاءاللہ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو مودی نے اقدام کیا ہے یہ اگلے چار پانچ سال کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ خطہ فلسطین بن جائے گا دوسرا یہ اسرائیل کی طرز پر اس نے اقدام کیا ہے میں حکومت پاکستان سے یہ زہرش کرتا ہوں کہ وہ میرے قائد راجہ فاروق ایدر کی اس اپیل پر کہ وہ ریاست جمہور کشمیر کے عملی طور پر سیز فائر لینڈ ٹوڑنے کے ساتھ عملی طور پر وہ سہرات کے اس پار جانا چاہتا ہے میں حکومت پاکستان سے یہ زہرش کرتا ہوں کہ اس کا ساتھ دے تقریب کے آخر میں مسلم ملک نون کے رہے ہیں مل کر جشن ازادی پاکستان کا کیک کٹا کیمرہ ٹیم کے ساتھ سیدہ مدسر خوشنود دبائی متحدہ رب امارات